رام رام جائے سری رام بابا سادگی کے چنل پر آپ سبھی بطروں کا ہار دیکھ ابھی نندن ہے آج بات کریں گے کہ سیتا ماتا اسوک واتی کا میں تنکہ لے کے کیوں بیٹھتی تھی یا جب وہ راور سے بات کرتی تھی تو ان کے بیچ میں ایک تنکہ ہوتا تھا ایک بار راجہ دسرت نے ایک سبھا کا آئیجن کیا اس میں ویدوان گن ریسی مونی سادھو سندھ اکتت ہوئے اسی سبھا میں راور بھی اپنا بھیس بدل کر سادھو کے روح میں سملت ہو گیا سبھا کے پچھات راجہ دسرت نے بھوجن کا آئیجن کیا سبھی ریسی مونی سبھی ویدوان گن انہوں نے بھوجن ارم کیا کنٹو سادھو روپ میں راور نے بھوجن کرنے سے منہ کر دیا ایک بات یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ راور اس سبھا میں ماتا شیطہ کی پرکشہ لینے کے لئے سملت ہو آ تھا جب راجہ دسرت کو یہ سوچنا ملی کہ ایک سادھو بھوجن نہیں کر رہا ہے تو راجہ دسرت سوائنگ وہاں پہنچے اور خود سادھو سے انہوں نے بات کی پوچھا سادھو مہاراج آپ بھوجن کیوں نہیں کر رہے ہیں تو سادھو نے بولا کہ میں سوری کتاب سے بنا ہوا بھوجن ہی کرتا ہوں یہ ہے بات سن کر راجہ دسرت دودھا میں پڑ گئے اور انہوں نے سادھو سے نمر نیویدن کیا کی آپ تھوڑا انتجار کیجئے میں ابھی آتا ہوں پھر راجہ دسرت ماتا کسلیا کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ ایک سادھو سوری کتاب سے بنا ہوا بھوجن کرنا چاہتا ہے کیا آپ سوری کتاب سے بھوجن بنا سکتی ہیں تو ماتا کسلیا نے منہ کر دیا کی میں سوری کتاب سے بھوجن نہیں بنا سکتی ہوں سیتا ماتا بھی وہی پر موجود تھی انہوں نے یہ وارتالاب سنا اور انہوں نے راجہ دسرت سے کہا کی میں سوری کتاب سے بھوجن بنا سکتی ہوں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کی سیتا ماتا راجہ دسرت کو سے اتنا سنے تھا راجہ دسرت کو سیتا ماتا سے اتنا سنے تھا کی انہوں نے کبھی بھی سیتا ماتا سے بھوجن نہیں پکوایا تو جب سادھو نے سوری کتاب سے بنے بھوجن کی بات کہی اور سیتا ماتا نے یہ بات سنی تو انہوں نے راجہ دسرت سے کہا کہ آپ ان سادھو مہارا سے کہیے کہ تھوڑا انتقار کریں اور انہیں سوری کے تاب سے بناوا بھوجن ہی ملے گا راجہ دسرت گئے اور انہوں نے سادھو سے سمایہ آسنا کرتے ہوئے کہا بھلا سادھو مہاراچ تھوڑا بھیلم ہوگا کینٹو آپ بھوجن کر کے ہی جائے گا کیونکہ آپ کو سوری کتاب سے بناوا بھوجن ہی پروسہ جائے گا اب سیتا ماتا نے سوری کتاب سے بھوجن تیار کر دیا سیتا ماتا نے راجہ دسرت اور سادھو کو بھوجن پروسہ تو ہوا کے جھوکے سے ایک دن کا راجہ دسرت کی تھالی میں جا گیرا تو اس تھالی میں کھیر تھی اور تنکہ اسی تھالی میں جا کے گر گیا سیتا ماتا نے دیکھا وہ دویدہ میں پڑ گئی کیسے بھوجن کی تھالی میں میں ہاتھ ڈال کے اس تنکے کو بھار نکال لوں تو وہ ایسا نہیں کر سکی تب انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس تنکے کو جلا دیا ماتا شیدہ نے سوچا کہ راجہ دسرت نے یہ سب نہیں دیکھا ہے کنطو راجہ دسرت نے اس تنکے کو جلتے ہوئے دیکھا اور اس کا قارن بھی وہ جان گئے کیے تنکا کیوں جلا راجہ دسرت اور سادو ماراج نے بھوجن گرن کیا اور سادو ماراج پرسن ہو کے وہاں سے پرسان کر گئے تب راجہ دسرت نے سیتا ماتا کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ نے جو کیا وہ مجھے معلوم ہے کنطو آپ مجھے ایک بھچن دیجئے کہ بھوش سے میں آپ کبھی بھی اپنے دسمن کو بھی اس پرکار کی خودہ اگنی سے نہیں دیکھیں گی اور سیتا ماتا نے راجہ دسرت کو بھچن دیا کہ ٹھیک ہے پتہ سری جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا میں بھچن دیتی ہوں کہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گی جب راون نے سیتا ماتا کا ہرن کیا اور انہیں اسوگواتی کا میں قید کر دیا جب کبھی راون سیتا ماتا سے ورطا لاپ کرنے کے لئے آتا تھا تب سیتا ماتا تنکے کو ہاتھ میں اٹھا لیتی تھی کیونکہ اس سے اپنے اپنے ورطا لاپ رہتا تھا یدی سیتا ماتا تنکے کو ہاتھ میں نہیں لیتی اور سیدھا راون سے بات کرتی تو ہو سکتا ہے کہ سیتا ماتا کی کرداغنی سے راون ہوئی پہ بھسم ہو جاتا تو مطر یہی کارن تھا کہ سیتا ماتا اسوگواتی کا میں راون سے بات کرتے سمیں تنکے کو بیچ میں رکھا کرتی تھی دنیواد جائے سریرا